ٹیسٹ کے بادشاہ کی خوج میں چل رہی ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کے فائنل مقابلے میں لگاتار پچھننے کے بعد اب ایک بار پھر سے بھارتی ٹیم نے زبردست کمبیک کیا ہے ایسیم اب یہ امید لگتی شروع ہو گئی ہے کہ بھارتی ٹیم اس مقابلے کو جیتنے میں کامیاب ہو سکتی ہے لیکن آپ کو بتا دیں بھارتی ٹیم کے لیے یہ جیت پانچویں دن بھی اتنی آسان نہیں ہونے والی ہے تو کس پرستی میں بھارتی ٹیم اس مقابلے کو جیتنے میں کامیاب ہو سکے گی اور کیسے بھارتی ٹیم ٹیسٹ کی بادشاہ اپنے نام کرے گی بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں اس لیے انتق بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ بھارت اور آسٹریلیا کی بیچ کھیلے جارے ہیں والی ٹیسٹ چیمپنشپ میں لگاتار تین دنوں اور دو سیشن بیک فٹ پر رہنے کے بعد ایک بار پھر سے بھارتی ٹیم نے کمبیک کر لیا ہے اور اب یہاں سے ان کا جیت پانا ممکن لگ رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ابھی یہ کہنا کہ بھارتی ٹیم اس مقابلے کو جیت ہی لے گی یہ تھوڑی جلدباجی ہو سکتی ہے ایسے میں اگر بھارتی ٹیم اس مقابلے کو جیتے گی اور دیکھ رہی ہے تو پانچوے دن ان کو ویراد کولی اور اجنگ کر رہانے سے کافی امیدیں ہوں گی حالکہ اجنگ کر رہانے نے اپنی بلے باجی کا زبردست پردوشن کرتے ہوئے پہلی اجنگ میں بھارتی ٹیم کو مشکل سے نکالنے میں کامیابی بہت اتک درج کر لی تھی لیکن ابھی بھی اجنگ کر رہانے کا پورا کام ختم نہیں ہوا ہے ایسے میں ایک بار پھر سے ان کو اس طرح کی پاری کھیلنی ہوگی اور ویراد کولی کے ساتھ ایک اچھی ساجداری بنانی پڑے گی تاکہ اگر اجنگ کر رہانے اور ویراد کولی اس مقابلے میں بھارت کو جیت دلوائے ہیں بینا ہی آؤٹ ہو جاتے ہیں تو ایسے میں ان کے بعد آنے والے بھارت کولی کو کوئی مشکل نہ ہو ایسے میں آپ کو بتا دے چوتھے دن کے کھیل کی سماپتی تک ویراد کولی نے جہاں چوالی اس رن بنا لی ہے تو وہیں ان کا بکو بھی ساتھ نبا رہے ہیں جن کے رہانے نے 20 رنوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکے ہیں ایسے میں اب اگر ویراد کولی اس مقابلے کے دوسرے اننگ میں بڑی پاری کھیلیں مسپل رہتے ہیں تو پھر بھارتی ٹیم کا اس مقابلے میں جیت نہ تیمانا جا رہا ہے حالانکہ آپ کو بتا دیں وہ آچوے دن بھی بھارتی ٹیم کے لیے راستہ آسان نہیں ہونے والا ہے اس کو دھیار میں رکھ کر یہ دونوں کھلاری بھلے باجی کرنے کے لیے ایک بار پھر سے مہدان میں اتریں گے اور اگر یہاں سے وہ اچھائے رہے ہوں گے کہ بھارتی ٹیم کو جیت دلانے میں کامیابی درج کر سکیں تو ایسے میں ایک بار پھر سے پہلے ایک گھنٹ ان کو کھیل سمال کر رہنا ہوگا تاکہ ایک بار آنکھ جم جائے پھر بھارتی ٹیم کے لیے جیت پانا مشکل نہیں ہوگا گورتلا بھیک بھارت کولی آئی پیل سے ہی لگا تھا اور اچھے فارم میں نظر آ رہے ہیں اس کے باوجود بھی میچل شٹاک میں ایک اچھی گین پر وہ پہلے انگ میں بڑا سکور کرنے میں ناکامیاب رہے تھے اور یہی کارن رہا تھا کہ بھارتی ٹیم کے پچھلے کرم کے بلے باجوں پر دباؤ بڑھا گیا تھا لیکن جس لائن میں ابھی بھی بھرارت کولی بلے باجی کر رہے ہیں اسے دیکھ کر تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ ایک بار پھر سے اپنے پرانے فارم میں آ چکے ہیں اور اب آفٹولیا ٹیم سے جیت پانا بھارت کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہونے والی ہے حالکہ نظر لمبے سمیقے بعد ٹیم واپسی کر رہے ہیں آجنگ رہانے پر بھی رہے گی جنہوں نے پہلے پاری کے دوران لا جواب ساجے داری کی اور بھارتی ٹیم کو ایک سمان جنہ کے سکور تک پہنچ کر آفٹولیا کے دورت دیے جانے والے فالو آن سے بچایا تھا ویسا ہی کچھ پاری کی امید ایک بار پھر سے بھارتی پرسنسکو کو آجنگ رہانے سے رہنے والی ہے تاکہ براد کولی کے ساتھ ساتھ ایک ایسا کھلاری میدان پر ہو اگر ایسا کرنے میں ان دونوں کھلاریوں میں ایسے کامیابی حاصل ہوتی ہے تو پھر بھارتی ٹیم کا جیت پانا لگ بھکتے ہو جائے گا ایسی میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا بھارتی ٹیم کا یہ دونوں کھلاری جیت دی لبا پانے میں کسا پھلو پائیں گے اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ایسی شاندار خبر کے لئے ہیں مہرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں دھنیواد